دروشہ ہی پڑھ لیجئے اللہ عنہ وسلم وعلیٰ علیہ واسقابہ یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجئے اے رب کریم مجھ سمیت جو موجود ہیں موجود نہیں ہم سب کو معاف فرما دیجئے آفیت کا معاملہ فرمائیے یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جو موجود ہیں موجود نہیں جس فرما معاف فرما ہدایت کی بھی قطع فرما یا اللہ یہ جو حکومت مدارس اور مساجد اور خانقاؤں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اور ایسے قانون بنا رہی ہے رات کو حضرت شعبد المتین صدامت برکان تم سے بات بھی فرمایا بس رجوع اللہ بڑھا دو ذکر بڑھا دو دعائیں بڑھا دو اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور احادیث سے پتا چلتا ہے کہ حفاظت اللہ تعالیٰ علماء سے لے رہے ہیں اور علماء سے لیتے رہیں گے اے اللہ اپنی رحمت سے ان ظالموں کے دل میں خوف ڈال دیجئے ان کے دل پر اپنے قدرت کاہرہ کے ڈنڈے کا لرزہ تاریف فرما دیجئے اے رب کریم جہاں نوٹ مار اور ظلم ہو رہا ہے ان کو وہاں اپنی صلحیتیں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم اپنی رحمت سے تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما ہرمین شریفین کی حفاظت فرما یا اللہ تعالی ہم نے عزت والا سے سنا جو ہرمین شریفین کی حفاظت کی دعا کرتا ہے آپ اس کے گھر کی حفاظت فرما آتے ہیں یا اللہ ہرمین شریفین کی حفاظت فرما بیت المقدس کو آزادی حطا فرما جہاں جہاں مسلمان مظلوم فرشتوں کے ذریعے مدد فرما اے اللہ اسلام کو غالب فرما کفر کو مغلوب فرما اے اللہ ہرمین شریفین کی مساجد کی مدارس کی خانکاؤں کی بزرگان دین علماء اکرام اللہ والے مشاہ دینی خدام تبلیغ مراکز کی حفاظت فرما اے اللہ فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرما یا اللہ ان ظالموں کو ظلم کرنے سے اپنی رحمت سے اپنی طاقت سے روک دیجئے اے اللہ آفیت کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ جو میلی آنکھ سے دیکھیں اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالی ہیں پاکستان کی عالم اسلام کی حفاظت فرمائی ہیں اے رب کریم اپنی رحمت سے غیب سے مدد فرما دیجئے یا اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما دیجئے آپ صلی اللہ تعالیٰ صدقی غیب سے مدد فرما دیجئے آپ نے کلمہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی یا اللہ تعالیٰ اس کلمہ پاک برگرگ میں رچا دے بسا دے جمع دے خادمہ بھی اس کلمہ بنصیب فرما اللہ جی آپ نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی مہربانی فرما ہم سب کے جو موجود ہیں موجود نہیں جملہ مقاست حسنہ پورے فرما صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعائیں کریں اپنے پیاروں سے گھر والوں سے بھی دعائیں کریں اور جہاں جہاں سب سن رہے ہیں وہ اور آگے سنائیں اور دوسرے ملک میں جو سن رہے ہیں وہ بھی وہاں خوب دعائیں کر رہے ہیں کہ ان پاگلوں کو اللہ سمجھ عطا فرمائے کفرستان میں مدرسہ ہو مسجد ہو خان کا ان کا واسطہ کیا کچھ بھی نہیں کہاں سے پیسے آئے کیا کریں گے یہ کیا ہوگا ارے چریہ بے وکوف جو لوٹ مار کر رہے ہیں جو ملک کو کھکلا کیے ہیں پہلے اس کو تو پکڑو انہوں نے کون سے مدرسے نے مسجد نے خان کا نے آپ سے گرانٹ لیے کون سے آپ سے کرزہ لیا ہے کون سے آپ کو مطالبات رکھے ہیں لیکن بدبختی آج تک جتنے حکومتوں نے کیا سب برباد ہوئے سب برباد ہوئے خام خام یہود و نصارہ کی بات مان کر اتنے عظیم و شان کام چل رہے ہیں ان طلبہ کی دعاوں کی برکت سے تو سلامتی ہے ان نیک لوگ یہ تبلیغی جماعت راتوں کو رونا یہ رائیونڈ کے اتنے اجتماعات یہ مدنی مسجد کے ہر شہر کے اندر اجتماعات یہ ان کی تو برکت ہیں یہ اپنی بدبختی پر تلے ہوئے ہیں صرف یہود و نصارہ کی چمچا گیری ان کے دھوکے کو چاٹنا اب بھائی تمہارا کیا واستان چیزوں سے این کی علاقے میں چلے جاؤ کتنا لوگ ظلم کر رہے ہیں ڈاکے اور سمگلنگ چرس کی سموئلنگ اور ہیروین ان کو جا کے پکڑو نا آپ سوچو اے بھائی انہوں نے کون سے گھروں سے پیسے کردے لیے ہیں مسجد والوں نے کہ کون سی لوٹ مار کیے کون سا کیا کیا ہے لیکن بس بدبختی جب آتی ہے تو پر یہ ظلم کر کے ادھیرے میں جائیں گے اللہ معاف فرمائے اللہ مجھے اور سب کو ہدایت عطا فرمائے گلی گلی مسجد ہیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے گاؤں مسجد مدیہ قبضہ کر کے وہاں کون آئے گا آپ سوچو اور کیسی لوٹ مار ہوتی ہے کیسے پیسے جتنے عقاف کی انڈر میں ہیں وہاں کے کیا حالات ہیں کون سا وہاں سے دین پھیل رہا ہے جہاں سے دین پھیل رہا ہے اسی کو گردن دوانے کی فکر میں ہے دعا تو کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ دعا تو کر سکتے ہیں دعا تو کرنی چاہیے نا اللہ ایسا خوف ڈالے قدرت کاہرہ کے ڈنڈے سے ہدایت نہ ہو ایسی پٹائی کرے کہ قیامت تک سوچ کر اندوستان میں وہ تنس کر رہے ہیں یہ زمانے میں باہر کے طلبہ کو جہاں سے واپس بھیجا گیا مفتی آزم آنکھوں سے آسوں جاری ہیں یہ دو مہینے باقی ہیں ان کے امتیان تو انہیں دو بخاری کے نہیں 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 اور یہ دعا نے تماشا مار دیا کہا جو جانا ہے اس کی فکر نہ کرو ہمارے پاس بھیج دوں وہاں اتنے ظلم ہیں لیکن مسجد مدرسہ خان کا کیا درگاہ ہیں بڑی بڑی وہاں کوئی فکر ہی نہیں وہاں پر اتنے پیش سے پتہ نہیں کیا کیا وہاں پر یہاں وہاں ایک کفرستان میں کوئی ملک بتا دو جس نے پابندی لگا یا اپنے قوضے میں لے لیا ہوں یا ان چریوں کو دماغی سہی نہیں ہے اور پھر ظہری بات ہے سب جگہ پر جن کو عقل نہیں ہوگی ان کو بٹھا دیں گے وہاں سے کیا پھیلے گا شرک پھیلے گا سچ نہیں بول سکیں گے یا میں حضرت علیمیہ ندویر احمد اللہ علیہ وآلہ ملفوظات نہیں سنایتے ہیں یہ جو اسلامی ریاستیں فرمایا یہ جتنی ہیں یہاں پر حکومت جو ہے عالم کو رکھتی ہے پیسے دیتی ہے اس کو اپنے پار نوکری دیتی ہے کیوں وہ بیان سے اکبار نہ بول سکے اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آفیت سے رکھیں ایسے اسلام یہ قلعے ہیں یہ اب آپ تصور کرو ذرا بنوری ٹاؤن اس دو تین کو اور گن لو یا اللہ مایوس نہیں ہوں گے ہم حسبن اللہ و نعم الوکیل اب مایوس نہیں ہوں گے لیکن اکلوں پر رونا آتا ہے بے 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 زنا شراب یونیسٹیوں کالیجوں میں آسٹلوں میں اس کی فکر نہیں ہے جو ملک کو کھوکلا کر رہے ہیں اس کو پکڑنے کی فکر نہیں ہے یہ تو ملکی ترقی کا باعث ہے ملک پر عذاب نہ آ جائے اس کی درمیان میں اللہ سے معافیاں مانگ کے سارے امت کے لیے ہم سب کے لیے یہ بزرگانِ دین اور یہ حافظ بنانا عالم بنانا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور ہر مسلمان کو قلبِ سلیم فہمِ سلیم عطا فرمائے اور یہود و نصارہ کے تھوکے کو چاٹنے سے اللہ بچائے اپنی رحمت سے جو کہتو بس پاگل کی طرح یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ بارہ ممالک میں ایک سو انیس سے گا بیان سنا گیا پاکستان میں الگ تو بارہ ممالک میں جہاں بھی بیان سنا جا رہا ہے یا پاکستان میں سب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے رونا نہ ہے رونے والی شکل بنا کر دعا کریں اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ تعالیٰ